سچین پائلٹ رہنے کے کرم میں انہیں جس پرکار کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے انفرارسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رازتان سے بیدھائک آ رہے ہیں انہیں گرگاہوں میں اٹھارانہ اور ہریانہ میں بیجے پی کی ضرورت ہے تو ان ساری چیزوں میں جس پرکار کے فیسلیٹیشن کی ضرورت تھی وہاں بیجے پی دینے کو تیار تھی کیونکہ بیجے پی کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ اگر سچین پائلٹ کانگلے سے سیدھے ٹوٹتے ہیں تو یا تو وہ بیجے پی جوائن کریں گے یا پھر اپنی الگ پارٹی بنائیں گے اور دونوں ہی کنڈیشن میں کانگلیس کمزور ہوگی نہ صرف رازتان کی راجنیتی میں بلکہ راجنیتی میں پرسپسن کے لحاظ سے کہ ایک ایک کر کے کانگلیس کے بڑے بڑے نیتا کانگلیس پارٹی کے نترین کو نکار رہے ہیں تو ان ساری لحاظ سے بیجے پی نہ صرف ویٹن ووچ کے سیچویشن میں تھی بلکہ ایک چینل کے تھوڑ کمیونکیشن بھی چل رہا تھا سچین پ پائلٹ نے یہ تیہ کر لیا اور کل رات انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بیجے پی کسی بھی حال میں جوائن نہیں کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد سے ایک چیز تیہ ہو گئی تھی کہ اب کم سے کم بیجے پی کے پاس کرنے کو بہت زیادہ کچھ نہیں ہے اسے صرف اس بات کا انتظار رہے گا کہ سچین پائلٹ زیادہ سے زیادہ وضائقوں کو توڑے کانگلیس سے الگ ہو اپنی الگ پارٹی بنایاں کسی طرح سے رازتان میں کانگلیس پارٹی اور وہاں پر پھر بیجے پی اپنا گیم شنیت سچین پائلٹ اپنی شرطیں منوانا چاہتے ہیں اگر کانگرس ان کی شرطیں مان لے گی اشوک گہلورت رازی ہو جائیں گے تو وہ سرکار میں رہیں گے اپنی شرطوں کے ساتھ اور یہ سرکار چلتی رہے گی دوسرا وکلپ ان کے سامنے یہ ہے اگر بات نہیں بنتی تو وہ اپنی الگ پارٹی بنا سکتے ہیں ویدھائکوں کو توڑ سکتے ہیں سرکار کو اصطر گرانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن بھاجپا میں وہ جائیں گے اس کی گنجائش دیبندر اس وقت کم بتا رہے منیش بھی جڑ گے ان کے پاس چلیں گے